اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل دسی ہیلتھ ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہم بستری ایک فطرتی عمل ہے لیکن اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم بستری صرف اور صرف زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ صرف مرد کے لیے ہی بنی ہے اس میں عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا عورت کو ہم بستری میں مطمئن کرنے کے لیے نفس میں سختی یا پھر لمبی ٹائمنگ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہے جو کہ مرد کو پورے کرنا ضروری ہے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے وہ حقوق پورے کیے جائیں لیکن ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اس لیے عورت شرمہ شرمی میں بتاتی نہیں ہے شرمہ شرمی میں عورت چپ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو جیتو رہی ہوتی ہے لیکن صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر رہی ہوتی ایسی شادی شدہ خواتین ہیں جو کہ اپنے پارٹنر سے مطمئن نہیں ہوتی یہ ریسرچ امریکہ میں کی گئی اس میں مختلف عمر کی عورتوں کے بارے میں یہ انکشافات ہوئے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ سوتا ہے ہم بستری کرتا ہے لیکن ہمیں خوش نہیں کر پاتا اس ریسرچ میں بہت سی خواتین نے یہی بیان دیا کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں خوش کرے اس طرح خوش نہیں کر پاتا وہ آتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کر کے سائٹ پہ ہو کے سو جاتا ہے جب ان خواتین سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ہم بستری میں مکمل طور پر ساتسفیکشن کے لیے کیا چاہتی ہیں تو مختلف خواتین نے اس کے مختلف جواب دیئے کسی نے کہا کہ مجھے کمر پہ بوسو کنار کرنے بہت اچھا لگتا ہے اس سے مجھے بہت جلدی جو ہے گرمائش ملتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسی نے کہا پستانوں کو دبانا کسی نے پستانوں کو جوسنے کا کہا کسی نے گردن پر کسنگ کرنے کا کہا کسی نے کچھ کسی نے کچھ اس طرح دوستو ہر عورت کے لیے ایک نہ ایک کوئی کڑی ایسی ہوتی ہے جس جگہ مساس کرنے سے یا بوسو کنار کرنے سے عورت بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے اور عورت کو اس جگہ پر مساس کروانا یا پھر بوسو کنار کروانا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں عورت شرمہ شرمی میں کچھ بتاتی نہیں ہے لیکن یہ مرد کا کام بنتا ہے کہ اگر وہ عورت سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو عورت کی بھی ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال رکھے اسلام نے یہ بتایا کیا ہے کہ عورت مرد کی کھیتی ہے جس طرح سے چاہے بوئے جس طرح سے کٹے لیکن کھیتی کرنے کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں اس کو صحیح طرح سے پانی دینا بیج لگانا یہ ذمہ داری کسان کے ذمہ ہوتی ہے تو اسی طرح یہ بھی ذمہ داری آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ اپنی عورت سے اپنے تسکین پوری کر رہے ہیں تو اس کی تسکین کا بھی پورا خیال رکھیں آج کل کے اس طور میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی تقریباً نوے فیصد خواتین ایسی ہیں جو ہم بستری کرتی ہیں لیکن ان کے شوہر انہیں صحیح طرح سے مطمئن نہیں کر پاتے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے ہم بستری سے پہلے بوسوں کنار پر توجہ دیا کریں وقت ہی گھر سے عورت کو یہ کہہ کر جائے کریں کہ آج کا ہمارا ارادہ ہے اس سے عورت کے دل میں پورا دن طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور عورت کا مکمل طرح سے ذہن بن جاتا ہے تو جب آپ ہم بستری کرنے لیں گے تو سب سے پہلے پیار کی باتیں کریں ہو سکے تو اگر آپ گوارہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفت اس طرح کا لازمی لے آئے جسے عورت خوش ہو جائے اس کوئی مہنگا نہ ہو بے شک کچھ پانچ دس روپے کی ہی چیز ہو کیوں نہ ہو وہ لازمی لے کر جائے کریں عورت کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں اور مساس اور بوسوں کنار پر جتنی زیادہ توجہ ہو سکتی ہے اتنی زیادہ توجہ لازمی دیا کریں آپ میری اس ٹپ پر عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کی عورت آپ کی اتنی دیوانی اور اتنی وفادار ہو جائے گی آپ سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے گی آپ یقین نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بستری میں جب آپ ریلیز ہو جاتے ہیں فارنگ ہو جاتے ہیں تب فورا ہی عورت سے جدا نہیں ہوا کریں کم از کم پانچ دس یا پندرہ منٹ جتنی دین آپ چاہیں کم از کم پانچ منٹ تو آپ اس کے ساتھ کے لئے لگ کے رہا کریں یہ بہت زیادہ اس سے عورت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ٹپ پر عمل کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کرتیا کریں تاکہ دوسرے لوگ پیس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ